اس کیسے ہیں آپ سب آئے ہوک کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے تو آج ہمارے پاس ایک اور پیشنٹ آیا ہے اس کو ہم اب انجیکشن لگا رہے ہیں لنکو میں سین انجیکشن لنکو میں سین ہم اس کو اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس کو ایبسز نکلا ہوا یعنی جس کو عام الفاظ میں ردگڑ بھی بولتے ہیں بڑا دانہ جو نکل آتا ہے نا اس کو ٹانگ کی اوپر جو ہے ایک بہت بڑا دانہ نکل آیا ہے یعنی وہ گند کا ہے اس میں پس ہے بہت زیادہ جس کو ہم لنکو سین تقریبا تین دن ہم لگائیں آئی ایم انجیکشن اس کو لگائیں گے لنکو سین اور اس کے بعد ہم اس کو انٹی بیٹک دے گے تاکہ جلدہ جل یہ ٹھیک ہو جائے اب اس کو ہم دلٹائیڈ مسل میں جو ہے لنکو سین انجیکشن لگائیں گے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح لگاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا جو ہے دلٹائیڈ مسل کو واضح کریں گے اس کو ابھی یہاں سے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سپریٹ سوپ اٹھانا ہے سپریٹ سوپ سے خاص طور پر وہ جگہ جو ہے دلٹائیڈ مسل ابھی یہ جو آتا ہے یہ سارا کا سارا اس کو دلٹائیڈ مسل بولتا ہے یہ ہے دلٹائیڈ مسل تو اس کو سب سے پہلے سپریٹ سوپ کے ساتھ جو ہے آپ نے صاف کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بازو کو اس طرح فال کروا لینا ہے تاکہ دلٹائیڈ مسل جو ہے باہر واضح آجائے گوشت باہر آجائے تاکہ بیچ میں ہڈی وغیرہ میں نہ لگے کیونکہ کچھ پیشن جو ہے ان کی جو گوشت ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے کسی نہیں زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے بہت کیا کرو جب بھی لگاؤں تو ہمیشہ اس کو بازو اس طرح فال کروا کے تب لگایا کرو تو ابھی ہم اس کو داریکٹ لگائیں گے یہاں پہ انجیکشن یہ یہاں پہ لگیا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پیچھے پمپ کو اس کو کھنجھنا ہے دیکھ لے نا کہ کئی وین مگرہ میں تو نہیں لگا یہ بلکل نہیں لگا وین مگرہ میں یہاں نے رکھنی ہوئی ڈائریکٹ جو ہے مسس میں لگا ہے تو سلو سلو اس کو چلانا ہے یہ کافی ہارڈ ہوتا ہے اس کو آپ یہاں ڈلٹائر مسل میں بھی لگا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اس کو بٹک پہ بھی لگا سکتے ہو بٹک پہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ پیشنٹ جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بٹک پہ نہ لگاؤ تو یہاں پہ لگاؤ اس کی فرمائش بھی ہم نے یہاں لگایا ادر ویس آپ وہاں بھی لگا سکتے ہو وہ ایشو نہیں ہے وہ آپ کے ایکسپیرنس پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنا صحیح لگا سکتے ہو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے ویڈیو اچھی لگے ہوگے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ بیس